موسیقی وزیراعظم عمران خان نے قوم سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا اہم بیٹھک میں سیاسی اور اسکری قیادت شرکت کرے گی اسکری قیادت کو خفیہ مراصلہ دکھایا جائے گا وزیراعظم کے خلاف تحریکی ادم اعتماد سب نظریں قومی اسمبلی پر ہنگامہ کے اجلاس سپہر چار بجے شیڈول اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بحث کا آغاز کریں گے عبان میں عمران خان کی عددی برطری ختم متحدہ اپوزیشن کے حامیوں کی تعداد ایک سو ستتر ہو گئی حکومت کے پاس ایک سو چونسٹھ ووٹ وزیراعظم کی ذریعہ ستارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس قومی اسمبلی اجلاس کی حکمت عملی پر مشاورت وہ بیانہ دھمکی آمی از خط اور سپنیم کورڈ میں جاری کیس پر بھی بات چیت موجودہ سیاسی صورتحال میں آئندہ کے لاح عمل پر غور قومی اسمبلی اجلاس میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے شہباز شریف کی ذریعہ ستارت متحدہ اپوزیشن کی اہم بیٹھا تحریک ادم اعتماد کامیاب بنانے پر بات چیت بحث کا دورانیاں کم سے کم کرنے پر بھی غور امران خان کی مصنوعی اکثریت اب اقلیت میں بدل چکی ادم اعتماد پر بوٹنگ ہوئی تو آج سیلیکٹڈ حکومت کا آخری دن ہوگا یہ مبینہ خط کو سہارا بنا کر دوبتی حکومت کو بچانا شاہتے ہیں امران خان کس غیبی امداد کے انتظار میں ہیں؟ شہری رحمان ناظرین جوکیو قتل کیس میں ملوث جام عبدالکریم پاکستان پہنچ گئے پیپلز پارٹی کے رکنے قومی اسمبلی تحریک ادم اعتماد میں اپنا ووٹ استعمال کریں گے حفاظتی زمانت کی وجہ سے کراچی پولیس نے گرفتار نہیں کیا استیفہ پیش کر کے حق ادا کیا کسی سے کوئی گلہ نہیں خاموشی سے پردے پیچھے بیٹھ کر کام کرتا رہوں گا امران خان کہیں گے تو سیاست میں نظر نہیں آوں گا جو مائنس بزدار کہتے ہیں ان کی گاڑی پر جھنڈا میرے دستکت سے لگا ساڑھے تین سال میں کوئی چھٹی نہیں کی اسمان بزدار کا برطانوی نشریاتی ادھارے کو انٹرویو پنجاب کے سیاسی رابطوں میں تیزی چوہدے پرویز لاہی کا ترین اور چینہ گروپ سے رابطہ نامزد وزیرالہ پنجاب کی دونوں گروپ کے رہنماؤں سے جلد ملاقات ہوگی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا آج آخری دن ان سی او سے کی ذمہ داریاں وزارت صحت کو سون پی جا رہی ہیں کورونا کا پھلاو انتہائی کم ہو گیا قوم کے تعاون سے اقدامات کو دنیا نے سرہا وفاقی وزیر اصد عمر کی پریس کون فرنس ایبٹ آباد کی تحصیل میں پالنگ کے دوران گولیاں چل گئیں پالنگ سٹیشن باہ کر دراہ پر دو گروپ کے درمیان فائرنگ ایک شخص جانبہ ہے تین زخمی بوٹنگ کامل متاثر کامل پختونخہ میں بلداتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ پالنگ جاری اٹھارہ ازلا میں سٹی میئر اور تحصیل چیرمین کی پینسٹ نشستوں پر انتخابات پندرہ سو سے زائد پالنگ سٹیشنز حساس قرار سیکیورٹی کے سخت انتظامات تیراتی والوں کے لیے بری خبر بجلی تین روپے ستائیس پیسے فی یونٹ مہنگی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق ایپرل کے بلوں پر ہوگا سارفین پر تین ارب اٹھاون کروڑ روپے کا اضافی بوز پڑے گا نیپرا لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں غیر اعلامیہ لوڈ شیڈنگ گرمی آتے ہی شارٹ فال پانچ ہزار میگا وارڈ تک پہنچ گیا کئی کئی گھنٹے بجلی کی بندی سے پریشانی کا سامنا معمولات زندگی بری طرح متاثر لوگوں کا پارہ ہائی موسیقی